اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہمارے کشن میں بن رہا ہے بہت ہی مزتار قسم کا ماربل کیک نیو فلیور کے ساتھ ہم بنانے جا رہے ہیں اس کو آج ہم بنائیں گے کافی فلیور کے ساتھ تو بہت ہی مویسٹ بہت ہی سپر سوفٹ اور بہت ہی زبدست اسپی ہونے والی ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور بہت کم انگریڈینز کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو آسان وے کے اندر بیکن اچھی سے اچھی بیکنگ سے کھاؤں بہت ہی لو بجٹ کے اندر ہم یہ ریسپیز تیار کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں کیچن کے طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کو بسم اللہ و احمد رہی تو میں نے تین ادد انڈے لے لیا ہے جو کہ روم ٹیمپریچر پہ ہیں آپ جو بھی چیز استعمال کریں بیکنگ کے اندر وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے فرچ کی نہیں ہونی چاہیے اگر فرچ میں آپ نے رکھی ہوئی بلو آپ اس کو باہر نکال کر رکھیجے گا تو میں نے تین ا انڈے لے لیا ہے ان کو توڑ کر پھینٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کر دیا تو چینی آپ پیس لیجے گا اس کے بعد اس کو میجر کر لیجے گا تو ایک کپ میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کی ہے جو کہ پسی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے دو بیچ میں اے ہاف آف کر کر اس کو ڈالتے جائیں گے اور ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرتے جائیں گے تو آپ اس کے اندر بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ہینڈ ویسٹ کی مددر سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں جن کے پاس بیٹر نہیں ہے وہ ہینڈ ویسٹ کے مدر سے اس کو بنا سکتے ہیں ایزی لیور بنا سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے آئل ایٹ کر دیا ہے تو آئل میں نے اس کے اندر لیا ہے ہاف کپ ہاف کپ آئل ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً ایک منٹ تک اور بیٹ کروں گی اور پھر بیٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر اب جو ڈرائے فلور ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تو میرے پاس اس کے اندر میدہ تھا ایک کپ ایک کپ میدہ لینے کے بعد میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بیکنگ پاورر ایڈ کیا ہے اور پینچ آف سالٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا نمک ضرور ایڈ کریں جو ہمیں آپ نے دیکھا ہوا کےک کھاتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں بھستا ہے گلے کے اندر تو سالٹ ڈالنے کے بعد وہ ہمیں گلے میں نہیں اٹکتا تو یہ آپ ضرور ڈالیں اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے تو بس اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہلکے ہاتھ سے ایک ہی ڈائریکشن کے اندر ہلکے ہلکے مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا 2 چمچ ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر ہم ملک ایڈ کریں گے تو دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ریبن کنسسٹنسی کے اوپر یہ آ چکا ہے اب اس کے اندر سے ہم ایک حصہ نکال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم کافی پاؤجر ایڈ کریں گے تو کافی پاؤجر بھی میں نے ماشین کے اندر چلا لیا تھا تاکہ بلکل بار ہی کھو جائے کیونکہ میں نے اس کو ڈیزول کر کے نہیں ڈالا تھا تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو کافی پاؤجر میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر تھوڑا سی کرواہت دے گا تو اس سوچہ سے میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے تو بہت ہی آسان ہی کے اندر بنائیں گے اسی طریقے سے پھر ہم نے اس کو الگ کر کر لیا ہے اور یہ ٹن Biology میں نے اس کو پہلے سے گریس کر لیا ہے اس کے اندر میں نے Butter Paper ایڈ کیا ہے لگا دیا ہے اچھی طریقے سے اور پھر اس کے اندر جتنا بھی ہمارا کافی کا coeur بھی گز ایک ساتھ بھی Wirkfeit کے اندر اور اوپر سے میں نے اس کے اندر میں اس کے اندر آپ کو وینیل ایسنس بتانا بھول گئی تھی فیو ڈروپ میں نے اس کے اندر وینیل ایسنس بھی ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس کو ٹیپ کریں گے دو سے تین مرتبہ اور یہ ہم نے پری ہیٹ کر کے پتیلے کو پہدے سے رکھ لیا ہے جو کہ میں نے پانچ منٹ پہلے پتیلے کو پری ہیٹ کرنے رکھا تھا اس کے اندر کوئی بھی آپ ڈھکا لے کے اولٹی پلیٹ کر کر آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اس کی بیکنگ کا ٹائم تقریبا 35 منٹ 35 منٹ to 40 منٹ یا 45 تک جا سکتا ہے تو آپ اس کو چیک کریں گے وہ آپ 30 منٹ کے پاس چیک کریں گے اس کی جو آنچ ہونی چاہیے وہ ہماری دم والی آنچ ہونی چاہیے پہلے آپ اس کو اچھا تیز آنچ پہ پتیلے کو پری ہیٹ کر لیں پھر اس کے بعد اس کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد آپ اس کی آنچ رکھیں گے دم والی آنچ اور اس کو ہم 35 منٹ کے لئے بلکل بھول جائیں گے ہم اس کو نہیں کھولیں گے اگر آپ اس کو بیچ میں کھولیں گے تو یہ بیٹ جائے گا اس کا بیٹر یا پھر اندر سے بیچ میں سے دھنس جائے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبادر کتنا صورت ہمارا کیک تیار ہوا ہے اپنی مرضی کے حساب سے آپ اس کی سلائس کٹ کر لیجئے جو لوگ آرڈر ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں گلز کو بنانا زکھائیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور کام کرنے کے لئے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا کیک تیار ہو چکا ہے آپ بھی بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں اور چاہیں تو آپ اس پر آرڈر ورک کریں اور مجھے اپنی دعا میں یا تکے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ